موسیقی اسلام علیکو خواتیر حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پہ حال میں ہوں آپ کا محضبان جنیت سلیم اور ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے بلکل ایک نئے آئیڈیا لیکن وہی اپنی دائمی کاسٹ اور دائمی خارش کے ساتھ معروف فلم ڈائریکٹر ہیرا سپر اٹ کرم شین شادہ ایس کی تے جنیت بھی یہاں کیمرہ ہو جائے کھلنا ہے کہ اے فلم چکی جانی جنیت بھی یہاں ٹاپک ہی چینڈ کرتا ہے نیا پاکستان نیا ٹاپک نیا نیا ایس کی فلم شروع ہونی ہے تے ہلا ہلا ہو جانی ہے ہر فلم شروع کرنے تو پہلے انجدین بڑکا مار دینے جنیت ساتھ ایک کام شروع کرنے تو پہلے خیر مگی دیئے انساری ہور کی فلم روپ اٹ کے شروع کرانے تے تے فلاب نو چھٹو ہیرا صاحب میں نو ایک واری فلم بناہ کے بخواہ دیو او میں تے ترس گیا کہ بوڑ دے اتے میں کنوں اپنا نا پڑھا گا اے بوڑ دے نا تے چورا ڈاکوان دے بھی لہے ہون دنے جا کھانے جا کے بے سپر اٹھ فلم دے بوڑ دے ہوتے نا لہانا کو ممونی گا لی ہوتے او کدو ہیٹ ٹوڑ نہیں ہے فلم میں میں تو لس بے لے تو مشہور آمل بابا جنو مگا کے سیٹ دے دعا بھی کروائیے دیری مات باج کی امساری لس بے لے تو آمل بابا ملا لیا تو لس بے لے دی چر سمشور ہے ایسا ہو بابا آیا جنو ایسا وہ سیٹ تو ہوگے کہ آیا سیٹ نو پچھے آگ لگ دے چھٹ دے پاپے پوپے میں جو دے نو کہہ رہی ہیں ایک کری تو کیمرہ اپن ہو لنگ دے فلم اے ہو جی داوڑی ہیں آیا آیا یار تو فلا بھی بنا دے فلم بنا دے اوپ آئی میں بنانی ہی جا دا ہمی سپر اٹی بنانی ہی میرا نا ہی را سپر اٹی فلا بنا آنے ہی ہوں تو جا باہر بڑے لگے پھر دے نو پڑوالا کسی اور بڑا اوپ آئی جی تسی بنانی ہے پر کسی چاجنا تے بڑاؤ اکیہ ہو جی کاسٹ کر لیئی ہے جنیس صاحب یقین کرو میں دوسری یہ فلمہ دے سہتے دوتے جا کے دیکھیا ہے آرٹسٹ فون میں دے اتے تڑا تڑ کر رہے ہیں اور ڈریکٹر ترلے کر رہے ہیں میں نے چھوڑ دے فون کو آکے چھوڑ دے کیا کر رہے ہیں آپ فون پہ بتیں دوسرے پاس سے ہم میری کاسٹ اے نا نو کدھی کسی دا فون ہی نہیں ہے کیا مطلب ہے آپ صاحب تھنڈی تو تھنڈی فلم بھی ہو نا کم سے کم ہیرون ضرور فون آ رہے ہیں آپ میری ہیرون اے بیلی بیٹھیوں دیئے میں کئی برائے دا فون پھڑ کے چیک بھی کیتا کہ بیٹری تو نہیں لو اے انساری میرے پپو کبرا انشاءاللہ اے ہوئی فلم تو اڈا ڈبلی او ثابت ہوئے گی ڈبلی او نہیں را جی ڈیبیو ہوئی ہوئی بطر تو دیر سید را جو دو فلم شروع ہو رہی ہے راب نے کرم کرتے ہیں نے میر بانیاں ہو جانیاں نے برگتاں پیانیاں نے کرمشان چادا ہو جانیاں اچھا آپ کی فلم اٹھو نا چار پیسے ہیں تو یہ خارش کا علاج ضرور کروائی ہے ہوئی یار چھاڑ دیو انو ایٹنشنال اکام میں ہوئے ہوئے ہی را جی کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے مجھے تو بیٹھے بیٹھے بھوک لگ گئی کچھ کھانے کے لیے مغوا لیں آڈرکارشزادی ہے what do you like سبوے ویخونا جی سارے آل سبوے بھائی اب بھائی دی جی بویفتے ہیں گالاڈاکوے اچھا آپ ان سب کو سبوے کلابتے ہیں بھائی فرمایے سبوے ٹائپی کار دینے ہیں بلکہ کارپھون کر کے داست دینے ہیں جی آج میں ڈینرل کر کے ہی آنگا آپ لوگوں کیا رہا دیتنی پوری ہے جنہیں سب کی دیسی ہے تنپدہ کاشت نے ساری پہلے بیٹھے ہوں دیئے لوگوں دے ڈریکٹر آنڈے نے روڑا پہائی دب گیٹ کھول جاندے نے شاہ صاحب آگے ملک صاحب آگے بڑ صاحب آگے ساری کاشت بیٹھے ہوں دیئے ساری ڈریکٹر پہل لگتا ہے کہ لاغو ہی نکل کے کہن دینے ہیں سلام آلے کے یاروڑ کی سادگی ہے اور ترفنکار یہی ہوتا ہے یہ تو مردی نکل آمے پتہ ہی ملا دیا پڈوسر صاحب دی سون لو لوگا دے پڈوسر آنڈے ہیں پرادا دو تر دے لینڈ گروزر دو تر دے ساری پڈوسر انج اندر وردہ جنہیں کوئی خوٹل دے نان دینا ہے ساری پڈوسر چھوٹا گیٹ بھی ترلے لیل ہے کے ترلے لیل ہے کے اخیر پڈھان نو پڈھار پہ دے کے ادھر بڑھ دے تڑی میں لہاری ساردہ اتھے لکھیا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی تیرے صد کے جوان ساری بڑے گیٹ تے دنو کیمرے کی آنکھ مہرہی ہوں دی تیجے تو اندر سویٹی نو اپنا ادھا نان پاڑ کے یہ بھی آپ کھائیں یو دو کی کیمرہ آنکھ یہ انشانیت ہے تیرے صد کے جوان بڑے گیٹ تے بیسنی کراؤں چلے آو تھے جسے اگر چوکی دار نو کھل کے میں ہیرے سو پریڑ دا بند ہے ماں یہ بڑھا گیٹ نا کھولڑ دے یہاں فلم چھاڑ دے بھی ایرائی جی تُس ہی سارے دریکٹر بھی ہو مرشد بھی ہو ستاد بھی ہو بلکہ سب کچھ ہی سارے خیر ہوئے تیری سارے سب کچھ ہی سارے دریکٹر بھی ہو تینو ہی پاگ لگنے نے رانگ آنے ہی لگنے تینو اور تینو رانگ لگنے نے اپھر تینو پتائیے استاد محترم ایک علاج ہے گا تاڑے باستے اتتا رکت ہی خارشنی ہوئے گی او کی بیٹے اینے اینے بہاں بڑھا گے نا پلاس ٹک دین وارو یہ تیا علاج تے تیرا اچھے بگر تُو استاد کو لو سر تے پیار دی لے سکتے ایرہ جی اپنی نئی فلم کا ٹاپک تو سمجھائے جی ادھر آیا نیا میری جان ادھر آیا نیا فلم جیڑی بن رہی ہے جنید میہ او صاف پاکستان کلین پاکستان دے حوالے نہ بن رہی کیونکہ اصل ہے سپر اٹر ٹاپک ہی پاکستان چیکھے پورا پاکستان خان دے پچھے لگ رہے اور کہہ رہے کیا بات ہے کیا کہنے صد کے جامان جی اے بٹو او پتر فلم بنن دے نہیں ہوں کہ نہیں کلین گرین پاکستان ہاں جی اور فلم دا نام ہے رکھیا جے چاڑو میرے ویر بھی اور دو ہیرو جے چلیز میاں دو ہیرو جے فلم چھے پہلے ہاف چھے ہیرو ہے میرا انساری انساری نے جو دا بڑا تے کہیں پھڑ کے تے فلم اوپن کیتی ہے پہلے شاٹ اچھی میں بیک تو وہاں آئے اور پچھے لے ہے خیر نل جا تے خیر نل لوگ کا سمجھے ہے ٹرک جا رہے ہے کلوز کیتا ہے تے پہلے گیا انساری نے کھڑتے تے لے ہے خیر نل جا تے خیر نل جا تے خیر نل جا تے خیر نل جا رہے ہے لوگ ہیرو جان ساری دے ساری گلی صاف کرتی ہے اور ایک دم چدہ گلی صاف ہوئی ہے تے ویل اندہے کردی کھڑکی کھلی ہے تے او دی بیوی نے پکی پالک دے ڈنڈل پار کے بار سٹھے پراہت قط کر کے میرے ہیرو نے پیچھے دیکھے ہے کہ میں انہیں صفائی کیتی ہے تو پھر گند پا گئی آیا 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 ہیرو دا سی سکرین تے بگ کلوز دہا ہے آیا 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 مطمئن ہیرو نے کیا جنہیری مرضی گند پاؤ میں پھر صاف کر آیا ہیرو نے آگے پھر دابڑا پار لے اور پھر جا کے گلیوں باہر شٹ کے آیا لو جی ہیرو نے ٹرن کیتا ہے تو ہیرو گلیچ انٹرو ہے تو درو ہائی سپیڈ اچھ ویلن دی پھر کھڑکی کھلی ہے اسی کیمرہ کھڑکی ہل پین کیتا ہے تو ویلن دے بچے نے باہر نکل کے دیکھے ہیں کہ ہیرو کتے پہنچے ہیں واپس اسی پین کر کے ہیرو تھی آیا ہیرو ہائی سپیڈ تے ٹھوڑا آ رہے ہیں جو دو کھڑکی دے کول پہنچے ہیں تو ویلن دے بچے نے خالی جوزدہ ڈبا کھچ کے ہیرو دے کان دے مارے ہیں جب بیٹی نکر ہے کان دی پلپلی تے بچی ہے اس واسطے درد نہ لے ہیرو دے موش و گدی گال نکل کے یا جی ہیرو نے دیکھے ہیں کان پھڑکے کے وجہ کی تھلے انہوں جوزدہ ڈبا نظر آیا ہے بک کلوز ہیچوں نے جوزدہ ڈبا چکے تھے کان کو لے آگے تھے انہوں ہلایا ہے بچوں جوزدی چند چند یواز آئی ہے تے ہیرو دے گھسہ ڈھنڈا ہو گیا ہے ہیرو چونکہ انساری یہ انہوں نے اسے ویلے ڈبا مو نہ لیا ہے تے گھٹا گھٹ پینا شروع ہے ہیرو نے سمجھیا ہے شاید ڈبا ادھا کو پرے ہے مگر ہوتے چند کترے ہیرو دے مو جھ ڈھگے نہیں ہیرو پیاسا رہ گیا تے انہوں گھسہ چڑ گیا ہیرو نے غصے چھ ڈبا زمین تے سٹے آتے ہو دے تے پیر مارے آئے تھا اوہ سٹھانال ہیرو آپ اترے بگ گیا ہے مگر ہیرو پیر اقدام سٹینڈ لے آئے تھے ویلنہ دے کار چوار گیا ہے ویلن دے چوکے پوتر نے ناؤں اوہ نا ہیرو پا لیا بیڑے چھ لگیاں دے کچھے تو چڑ چڑ کے ہیرو دے چھ لگا ماریاں لہ جی کو یار بھی چھ لگ دے ہیرو دی 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 دے ہو گئی ہے ہیرو دی 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 دے تو یہ تے تائٹل سکرین تے آیا ڈائریکٹڈ بائی ہیرا سکر انٹروڈ ہو گیا جنات شاید یہ پہلی فلم ہوڑی چے جدہ انٹروڈ دے اوتے تائٹل چل لیں ایڈیا لہ جی انٹرول تو بعد فلم شروع ہوئیے کی وہاں نے آنکہ پہلے ہیرو دی کبر دے ہوتے او دا پتر میرا سیکنڈ ہیرو چیتا ببر شیر لہ جی چیتے دے ہاتھ چچاڑوئے تے لو اینگل تو اٹھے آبا حکم کاربا میں دشمنہ کلو تیرا بدلہ لواں کے نا لواں تے نال دی کبر ہیرو دی ماں دیئے تے اس کبر چو آباد آئیے لے 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 جی ہیرو دے چونکہ پہلے شاٹے ہیرو کبر آگیاں کے باس کی درواری ہیرو نو پہلے شاٹ چی بہار چڑھ دی اے انساری جا چاکے سین میں دی بگنگ تو کروڑا نہ پیئے چوکلے شاہ دول ڈادا لے کے جانی چھوٹی سیزو کی گھڑی ہیرو padازھی ہیں ہیرو دنیا جانге چاہ دنیا جاندی دنیا جان performant کے کارت می저 تو بھار چڑکے ہیں دنیا جانگو پہلے کام کی درو〈 پہلے نى ہیرائی ساڈی پیمت نہیں پہنچی تاڈی خارج بانک و تلیتا کے پہنچ گئی ہے یہ خارج تے ہیرائی ساڈی ساڈی سم سے گئی ہے کیمرے سامنے صرف بانک سرور دلی ہے نا دین یہاں میں لے ایک جوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا یہ جو عادت ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں جی لیٹ نائٹ کریویں گے یہ آدت نہیں رہی یہ بیماری کی شکل اختیار کر گئی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ نائٹ ایٹنگ سنڈروم ہے موسیقی